بیٹھنے کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن کہتا ہے ففسعو فی المجالس راپنی مجلس کے اندر لوگوں کے لئے جگہ دو اللہ اکبر میرے پیارے آقاس فاللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن بیٹھنے کا دھنگ بھی سکھاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھو اور کس کے ساتھ نہ بیٹھو قرآن کہتا ہے نصیحت آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو میرے مولا کس کے ساتھ بیٹھیں تو جواب ملے گا میں نے جس کے ساتھ بیٹھنے کا حکم اپنے محبوب کو دیا ہے تم بھی اسی کے ساتھ بیٹھو قرآن کہتا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِيجِ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو جو صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب صرف ہمیں نماز کا ڈھنگ نہیں سکھاتی ہے یہ اللہ کی کتاب تلاوت کا ڈھنگ نہیں سکھاتی ہے یہ اللہ کی کتاب صرف روزے کے حوالے سے نہیں بتاتی ہے یہ اللہ کی کتاب ہمیں زکاة کا طریقہ نہیں بتاتی ہے بلکہ یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اے رسولِ عاظم کے دیوانوں یہی وجہ ہے کہ صحابہ اپنی زندگی کو قرآن کے دائرے میں گھمایا کرتے تھے قرآن کے فرمان پر گھمایا کرتے تھے قرآن کے طریقے پر گھمایا کرتے تھے یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن نے چال ڈھال ہی نہیں سکھایا بلکہ نگاہوں کے تحفظ کا سامان